ورلڈ کپ دو ہزار تئیس کے لیے پاکستان کی سکارڈ میں تبدیلی یہ اطلاعات آ رہی ہے اور سر جوڑ کر بیٹھ کے ہیں چیف سیلیکٹر انزمام الحق اور پاکستان ٹیم کی ڈائریکٹر میکی آرثر اور اس کے علاوہ کپتان بابر آزب جی ہاں پاکستان ٹیم کو اس وقت سکارڈ بنانے میں مشکلات کا سامنا ہے اور جس طریقے سے ایشیا گب دو ہزار تئیس میں پاکستانی کھراریوں نے پرفارمنس دیئے اس کے بعد جو ٹاپ لیون میریجمنٹ ہے اور جو ساتھ ساتھ کپتان ہیں وہ اس حوال سے جو ہے وہ پریشان ہے اور انہیں سمجھے نیارہ کے سکارڈ کا کیا کیا جائے کچھ کھلاڑی جو کہ سینئر سے ان کا سکارڈ میں جو ہونا یقینی تھا ورلڈ کپ سکارڈ میں ان کا ہونا یقینی تھا اور وہ پاکستان کے اپلائی ورلڈ کپ سکارڈ تھا اس میں بھی شامل تھے لیکن اب انہیں جو ہے وہ ڈراب کرنے کے حوال سے یا پھر مزید اس حوال سے ان کے ناموں کے اوپر جب مزید مشاورت ہو دیئے سب سے بڑا نام ہے وائس کیپٹن شاداب خان کا جن کی پرفارمنس بلکل صفر ہے کسی قسم کی ان کی پرفارمنس جو ہے وہ نظر نہیں آئے چاہے وہ ایشیا کپ ہو یا اس سے کبر کی جو ان کی افہلستان خراب سریز ہو یا پھر اس سے کبر ان کی جو میچز ہو پچھلے دس بارہ میچز سے ان کی جو ہے وہ کوئی بھی پرفارمنس جو ہے وہ سامنے نظر نہیں آ رہی لیکن وہ وائس کیپٹن ہے پاکستان ٹیم کا حصہ بنے رہے لیکن اب ورلڈ کپ کا اسکوارڈ ہے شایقینی کرکٹ کی جانب سے بڑی تنقید ہو رہی ہے شایقینی کرکٹ جو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور یہی وجہ کہ اس وقت شاداب خان کے لیے اسکوارڈ میں جگہ بنانا جو ہے وہ پوسیبل نہیں ہو رہا اور اسی کے پر غور ہو رہا ہے اسامہ میر جو کہ ان کے متبادل کی طور پر سامنے آئے تھے لیکن ان کو پورے اسکوارڈ میں موقع فراہم نہیں کیا گیا آخری میچ تک شاداب خان کو جو ہے وہ موقع ملتا رہا نو آورز کا کوٹا جہاں صرف دو بولرز جو ہے وہ نو آورز کروا سکتے تھے وہاں ایک بولرز شاداب خان تھے جن سے نو آورز پورے کروا گئے گو کہ ان کی پرفارمنس صفر تھی لیکن اس کے باوجود وہ ٹیم میں شامل ہیں صرف ایک فیلڈنگ کی بنیاد ہے ہم کہہ سکتے کہ وہ ٹیم میں ہیں نہ تو ان کی بیٹنگ ہو رہی نہ ان سے بولنگ ہو رہی ہم ان کے آورال خلاف نہیں لیکن اگر کسی کھلاری کی پرفارمنس نہیں ہے تو کیا ضرورت ہے اس وقت اس کو ٹیم میں رکھنے کی برقرار رکھنے کہ جب اس کی پرفارمنس نہیں ہے آپ اس کو ٹومیسٹر کے میں جائیں پرفارمن کریں واپس آ جائیں ٹیم سے بڑھ کھلاری سے بڑھ کر جو ہے وہ ٹیم ہوتی ہے اور ٹیم سے بڑھ کر کھلاری نہیں ہوتا یہ لیکن یہاں پاکستان میں ہو یہ رہا ہے کہ کھلاری جو ہے وہ ٹیم سے بڑے ہو گئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ شاداب خان جیسے نام جائے ان کو باہر کرنا مشکل ہو رہا ہے ساتھ ہی ساتھ ان کے ساتھ شامل ہیں دوسرے کھلاری فخر زمان جو کہ انہوں نے ماضی میں ان کے شانداد ریکارڈ رہا ہے کئی میچز پاکستان کو جتوائیں چیمپیونس ٹرافی سب کو یاد ہے دبل انڈڈ کیا ہوا ہے پاکستان کے لیے کئی یادگار پرفارمنس ہیں لیکن اگر پرفارمنس نہیں ہے تو بھائی پاکستان سے بڑھ کر نہیں ہے فخر زمان پاکستان سے بڑھ کر نہیں ہے شاداب خان اگر آپ کی ٹیم میں وہ پرفارمنس نہیں کر رہے تو آپ ان کو ڈومیسٹک بیجیں پرفارمنس وہاں پر کروائیں اور واپس دے کر ٹیم میں آئیں اس میں کوئی وہ دو رائے نہیں ہونے چاہئیے کوئی کسی کو ہٹ بھی ہونے چاہیے پاکستان سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے اگر آپ ورل کپ جیتے ہیں دو کھلاریوں کے بغیر جیتے ہیں تو بسم اللہ کریں آگے بڑھیں اور اگر آپ ان دو کھلاریوں کے ساتھ ہو کر بھی نہیں جیتے تو پھر ایسے کھلاریوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر کھلاری پرفارمنوں نہیں کر رہا تو اسے ٹیم سے ڈر tum ہونا بنتا ہے اور اگر کھلاڑی پرفارم کر رہا ہے تو اس کا ٹیم میں رہنا بنتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ فخر زمان کے خلاف کوئی نہیں ہے بھائی شاداب خان کے خلاف بھی کوئی نہیں ہے ان کی پرفارمس نہیں ہے ان سے پرفارم نہیں ہو رہا وہ آؤٹ آف فارم ہے جب جب ان کا آپ میچ کھلاتے جاؤ گے وہ مزید پریشرائیز ہوگی مزید ان کے پر پریشرائے گا تو خدارہ کھلاڑی کو جو ہے وہ ٹیم سے بڑا نہ کرے ٹیم جو ہے وہ بڑی ہے پاکستان کا نام بڑا ہے کھلاڑی اس کے بعد آتے ہیں پرفارم کرتے ہیں تو ٹیم میں رکھیں برحال اگر ہم ٹاپک کے طرف اپنے واپس آئیں تو پاکستان ٹیم جو ہے وہ مینجمنٹ ہے وہ مختلف آپشنز کے اوپر بھی جو ہے وہ بحث کر رہی اور دیکھنا ہی ہے کہ اب اس میں سے کون کون سے جو نام سامنے آتے ہیں محمد حارس جو کہ میں آپ کو پشلی کئی ویڈیوز پر کہہ چکا ہوں کہ اوڈی آئی کا مٹیریل نہیں ہے پرفارم نہیں کیا رہ پائیں گے لیکن ضبرستی ان کو اوڈی آئی میں رکھا گیا کیونکہ سرفراز کو باید رکھنا تھا لیکن اب ایک بار پھر سے سرفراز احمد کے لیے آوازیں اٹھائی ہیں اور امکان ہے کہ ان کا نام بھی جو ہے وہ زیر خور ہے اور وہ بھی ورلڈ کپ سکوارڈ میں واپس جب وہ آ سکتے ہیں دوہ دار انیس میں انہوں نے اپنا ایک ونڈے میچ کھلا تھا اور دوہ دار کیا یہ اچھا فیصلہ ہوگا لیکن مسئلہ یہ کہ پھر بیک اپ بھی تو نہیں ہے نا اگر ازوان وہاں انجرڈ ہوگے کوئی ایشو ہوگے تو اس کا بیک اپ کون ہوگا وکیٹیپن کون کر رہے گا دورنگ دا میچ اگر وہ انجرڈ ہوگے کوئی ایشو ہوگا میچ سے قبل ایک دمس ان کو انجری ہوگی طبیعت خراب ہوگی بخار ہوگیا کچھ بھی ہوگیا تو آپ کو اس وکیٹیپر تو آپ کو رکھنا ہے لیکن حارس آپ کی چوائس نہیں ہونے چاہیے حارس آپ کی چوائس نہیں ہونے چاہیے یہ شاید میری کیا سبھی جو پاکستان کیوں کیونکہ یہ رائے ہوگی کہ حارس او ڈی آئی مٹیریل نہیں ہے تی ٹوین ٹی میں آپ اس کو کھلا سکتے ہیں ٹیپرامیٹ کی بہت زیادہ کمی اور او ڈی آئی میں ٹیپرامیٹ چاہیے میچ سیچوشن کے حساب سے آپ جب وہ کھیلتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ نسیم شاہ انجرد ہیں افتدائی میچز جو آپ مس کر سکتے ہیں ہاتھ اس راوٹ بھی انجرد ہیں ان کی بھی انجری ہے بڑے آپشنز اس وقت جو پاکستان ٹیم کے بعد جو کھلے میں اس پہ سوچ و بچار ہو رہا ہے پاکستان ٹیم کا موقع ہے کہ وہ اٹھائیس ستمبر سے قبل جو ہے وہ اپنے شیڈول جو اپنی ٹیم ہے اس میں ردو بدل کر سکتے جو کہ اس نے آئی چی سی کو پانچ ستمبر تک جو ہے وہ بھیجی تھی اب اس ٹیم میں اوفیشلی وہ کر سکتے اس کے بعد پھر جو ہے وہ آئی سی سی کی ٹیکنیکل کمیٹی کھراریوں کی باہر نکالنے کی یا کھراری کو لانے کی جو اچازت دیتی ہے وہ بھی انجری کی بنیاد پر یا کسی سیریس نویت کی بنیاد کے اوپر برحال اس وقت پاکستان ٹیم شدید مشکلات کا سامنا ہے کھراری مین کھراری انجرڈ ہیں سنگر کھراری آؤٹ اپ فارم ہے ورلڈ کپ کا کیا ہوگا ہم تو کہہ دیں ہمیشہ کبھی جیتیں گے ہم ورلڈ کپ بھی جیتیں گے لیکن آپ کے سنگر کھراری کچھ انجرڈ ہیں کچھ آؤٹ اپ فارم ہیں سپتان سے پرفارم نہیں ہو رہا صرف نیپال کے خراب پرفارم کیا تو پھر ایسے میں ورلڈ کپ کون جتوائے گا کون جتوائے گا کیا ہم سوشل میڈیا پر ورلڈ کپ جیتیں گے کیا یا پھر ہم ریل میں بھی ورلڈ کپ دیتیں گے انڈیا کی کنڈیشنز اس سے بھی جو ہم مشکل ہونے جا رہی ہیں آپ کے پاس ایسا کوئی سپنر نہیں ہے اچھا جو آپ کو وہاں پرفارم کر رہے ہیں نواز فارم میں نہیں ہے شاہدہ پرفارم نہیں کر رہے ہیں اماد وسیم کی شکل اچھی نہیں ہے ان کو آپ کھلانا نہیں چاہتے اسامہ میر کھلا لیا تو وہ جگہ کھا جائے گا جگہ لے جائے گا تو پھر کس کو کھلانا ہے کس کو شامل کرنا ہے مینجمنٹ کے اوپر اور کپتان کے اوپر بھاری زمداریہ پڑی ہے اور دیکھتے ہیں کیا وہ زمداری احسن انداز میں نبا پائیں گے یا نہیں